اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم جو بات سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہ مرض فزادہم اللہ مرض ولہم عذاب علیم بما کانو یقذیبون ان کے دلوں میں بیماری تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہاں مرض سے مراد شکوک و شبہات اور نفاق کی بیماری ہے یاد رکھئے انسانی دل کو دو قسم کی بیماری لگتی ہے دو قسم کی بیماری لاحق ہوتی ہے ایک ہوتا ہے شبہات باطلہ کا مرض اور دوسرا ہے شہوات کا مرض کفر نفاق اور شکوک و شبہات یہ شبہات باطلہ میں سے ہیں اور زنا فواحش معاسی سے محبت کرنا یہ شہوات میں سے ہیں انسانی عافیت حقیقی عافیت یہ ہے کہ آدمی دونوں قسم کے امراض سے بچا رہے تو پھر اسے یقین و ایمان حاصل ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالی نے یہاں اہلِ نفاق کے دل کو قلبِ مریض سے تعبیر کیا ہے وہیں اہلِ ایمان کے دل کو قلبِ سلیم سے تعبیر کیا اللہ تعالی نے فرمایا یعنی وہ دل جو کفر و نفاق کے مرض سے محفوظ ہے یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی اپنے سابقہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے بطورِ عقاب دوسرے گناہوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ یعنی جن کے دلوں میں گناہ کی گندگی ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان کے گناہ اور بڑھا دیتا ہے تو گناہ کی سزا اس کے بعد دوسرا گناہ ہوتا ہے جیسے نیکی کا ثواب دوسری نیکی ہوتی ہے یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ اگر نیکی کروگے اللہ تعالی مزید نیکیوں کی توفیق دے گا لیکن جب ہم گناہ کریں گے تو اللہ تعالی مزید گناہوں میں آگے بڑھاتا چلا جائے گا یادہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں ہمیشہ بچیں اور بشری تقادے کے مطابق انسانی تقادے کے مطابق اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی سے اس کی سچی پکی توبہ کر لیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے قبر کے تعلق سے کہ کیسی قبر رکھنا سنت ہے دیکھئے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا الحدو لی لحدا کہ میرے لیے بغلی والی قبر بنانا اور اس کو کچھی ایٹوں سے بند کر دینا کما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئی تھی ناظرین قبر کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم آج ہم جانیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں ان دوسری قسم کو ہم دیکھیں گے قبر کی ایک قسم ہوتی ہے بغلی قبر یعنی گڑھا کھودا جائے اور ایک طرف سے اس کو کروس کھودا جائے آپ کو دیکھیں ہمارے یہاں آپ کو فوٹو دکھائی جا رہی ہوگی اس کا ایمیج آپ کو دکھایا جا رہا ہوگا کہ اس طرح اس قبر کو بغلی قبر کہتے ہیں یعنی قبر اوپر سے سیدھی ہو فی نیچھے جا کر کے ایک محراب ٹائپ بنا دیا جاتا ہے جس میں مہیت کو رکھ کر کے ایڈوں سے بن کر دیا جاتا ہے تو یہ بغلی قبر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قبر میں دفن کیا گیا اور جیسے کہ حضرت سعید بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو اسی طرح کی قبر میں دفن کیا گیا تھا لہذا قبر بغلی بنانا چاہیے اگر ممکن ہو تو اب ہمارے ہاں شہروں میں ممکن نہیں ہمارے ہاں دوسری قسم سے بنائی جاتی ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے کے درس میں دیکھیں گے نظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے فرض فرض میں آج ہم بات کریں گے قبر کا کھودنا میت کے لیے قبر کا کھودنا یہ علماء نے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے حدیث دیکھئے حضرت حشام بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم زخمی ہیں اور تھکے ہوئے ہیں آپ ہمیں کیسی قبر کھودنے کا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفرو و اوسعو کشادہ قبر کھودو اور قبر میں دو دو تین تین آدمی رکھو پوچھا گیا آگے کسے رکھیں آپ نے فرمایا جسے قرآن زیادہ یاد ہو ناظرین یہاں پر دو باتیں ہمیں پتا چلتی ہے ایک تو یہ کہ میت کے لیے قبر کھودنا چاہیے علماء نے کہا یہ فرض کفایہ ہے کچھ لوگ کھودے تو کافی ہے ورنہ اگر میتوں کو دفن نہ کرنے لگے تو پھر معاملہ کیا ہوگا اور دوسرا یہ کہ قبر کو گہرا کھودنا چاہیے تاکہ جانوروں سے اور دیگر چیزوں سے میت محفوظ رہ سکے اللہ مالبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قبر کو گہرا کھودنا وسیع کھودنا بھی واجب ہے تاکہ وہ دیگر جانوروں سے اور چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں سے محفوظ رہ سکے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی امید کرتا ہوں آپ لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں گے اور عمل بھی ضرور کریں گے آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے جوزت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں